موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کل ادم قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ درخواست گزاروں کی انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرانے کی استدہ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ای سی پی سے مطالبہ ہے کہ ہمارا سرٹیفیکیٹ جاری کریں سیٹ ایڈجسمنٹ متحدہ کے لیے نقصان کا سودا ہے خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ کراچی کے وسائل پر سب کی نظر پہلے ہی ہے اب سیٹوں پر بھی سب کی نظر ہوگی راہ انوار کے انکشافات پر انکوائری ہونی چاہیے میر کراچی مرتضی وحاب نے بھی پنس نہ ہونے کا رونا رو دیا مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ بلدیہ اس مار کراچی کئی سالوں سے مالیاتی بھاور میں فسی ہوئی ہے پیپس پارٹی شہر کی ترقی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں گیس سیلینڈر دھماکہ تین افراد جا بہا سخمی، امدادی کاروائیاں جاری، مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ امارت کے اندر سیلینڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا کراچی میں کوئٹا کی سرد ہوایں چل پڑی درجہ حرارت میں کمی، پلوچستان کے شمالی اور وسیع ازلہ شدید سردی کی لپیٹ میں قلات اور زیارت میں درجہ حرارت منفی دو ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کل ادم قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات نتائج کل ادم کرنے کی درخواست کی سمات کی پی ٹی آئی وکیل علی زفر نے تمام درخواستوں کو خارج کرنے کے استعداد کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں پارٹی پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کیسے انتخابات کرانا چاہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جو پارٹی کے ممبر نہیں وہ پارٹی کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے انتخابی نشان نہ دینے کے سنگین نتائج ہیں سیاسی جماعت کی ریجسٹریشن پر سوال ہے الیکشن کمیشن کے رکن کپی کے نے کہا کہ آئین میں ہے قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں درخواست گزار اکبر ایس بابر کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے نگرانی میں قانون کے مطابق دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات منقض کرانے کے استعداد کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی وکیل نے آئین میں بتانا ہے کہ پروسیجر کیا ہونا چاہیے دوسرے درخواست گزار کے وکیل نے بھی انٹرا پارٹی انتخابات کو کل ادم ارار دے کر دوبارہ کرانے کی استعداد کی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس کی سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا چیمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ایک سال سے الیکشن کمیشن میں زیرے التواہ پڑے رہے الیکشن کمیشن کی طرح سے اس کا پہلا نوٹس دسمبر دوہزار بائیس کو آیا بیریسٹر گوھر نے کہا کہ جس طرح ایک سو پچھتر سیاسی جماعتوں کا سرٹیفیکیٹ دیا ہمارا بھی دیں چیمن پی ٹی آئی نے کہا کہ باعث تارے قاقزاد نامزدگی فائل کرنے کی آخری تاریخ ہے ہمارے امید بار لکھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں اور آپ نہیں مانیں گے تو بہت بڑا رزق ہوگا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے ای سی پی سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا سرٹیفیکیٹ جاری کریں ایمکیو ایم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے الیکشن سے مطالب بیان میں کہا کہ انتخابات شفاف اور غیر جانب دارانہ ہوں تو ہی قبول کریں گے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ایمکیو ایم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے الیکشن سے مطالب بیان میں کہا کہ انتخابات شفاف اور غیر جانب دارانہ ہوں تو ہی قبول کریں گے اگر دو ہزار اٹھارہ کی طرح تیشدہ نہ تائے جائیں گے تو الیکشن ہو یا نہ ہو اہمیت نہیں رکھتا ایمکی ایم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاملے میں نقصان کا سعودہ زیادہ متحدہ کے لیے ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے صوبے میں تبدیلی لانے کے لیے ایمکی ایم انتہائی اہم ہے کراچی کے وسائل پر سب کی نظر پہلے ہی ہے اب سیٹوں پر بھی سب کی نظر ہوگی خالد مقبول نے کہا کہ سیٹوں پر ایڈجسمنٹ کے حوالے سے ابھی ہمیں کوئی جلدی نہیں سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاملے میں نقصان کا سعودہ زیادہ متحدہ کے لیے ہوتا ہے خالد مقبول کا کہنا تھا کہ راو انوار کے انکشافات پر انکوائری ہونی چاہیے اب تک کیوں نہیں ہوئی ان کے الزامات اس لیے زیادہ عام ہیں کیونکہ وہ پی پی کا خاص کارندہ تھا انہوں نے کہا کہ ملیر اور لیاری ڈیولیپنٹ آتھارٹی راو انوار کی خاطر بنائی گئی تھی کتنے نوجوانوں کو لاپتہ کیا گیا ان لوگوں نے ان صاحب سے عقوبت خانے بنوائے ہوئے تھے خالد مقبول کا کہنا تھا کہ تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار عرب کرائم کرپشن انڈر ورڈ زمینوں پر قبضہ کر کے لوٹا گیا سن کے شہری علاقے دیہار لارکانہ سب چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں مرتضی وحاب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلدیہ کراچی کے پاس اختیارات تو ہیں مگر وسائل نہیں وفاقی اور صوبائی حکومت کو ہماری مدد کرنا ہوگی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں مرتضی وحاب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلدیہ کراچی کے پاس اختیارات تو ہیں مگر وسائل نہیں ہیں وفاقی اور صوبائی حکومت کو ہماری مدد کرنا ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے میئر کراچی مرتضی وحاب نے بھی فنڈس نہ ہونے کا رونا رو دیا انہوں نے کہا کہ بلدیہ عظمہ کراچی کئی سالوں سے مالیاتی بھمر میں فسی ہوئی ہے گرانٹ کی شکل میں ملنے والے پیسوں کا 45 فیصد تنخواہوں اور پینشن میں نکل جاتا ہے میئر کراچی نے کہا کہ نمط اللہ اور مصطفیٰ کمال کے دور میں وفاق نے کراچی کے لیے خزانے کے موں کھول دیئے تھے پیپلز پارٹی شہری کی ترقی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں جو بھی میئر بنا اس نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے گرانٹ کی توقع کی اتنا اسپیس نہیں بچتا کہ پیسے ڈیولیپنٹ میں لگا سکیں مرتضی وحاب نے کہا کہ ریوینو بڑھانے کے لیے ٹیکسیشن ریجیم کو ریشنل طریقے سے اپلائی کریں کراچی کے علاقے ماریپور کی مچھر کالونی میں جعفر چاک کے قریب واقعہ امارت گر گئی جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں کراچی کے علاقے ماریپور کی مچھر کالونی میں جعفر چاک کے قریب واقعہ امارت گر گئی جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے ریسکیو ذرائع اور پولیس کے مطابق ماری پور مچھر کالونی میں واقع امارت کے اندر سلینڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں امدادی کاروائیاں جاری ہیں مزید افراد کے دبے ہونے کا خرشہ ہے ریسکیو حکم کے مطابق دھماکے سے امارت گر گئی جس کے ملوے دلے دب کر تین افراد جابہاک ہو گئے اسپطال انتظامیہ کے مطابق امارت میں سلینڈر دھماکے کے آٹھ زخمیوں کو سیویل اسپطال منتقل کیا گیا اسپطال انتظامیہ سیلینڈر دھماکے میں جابہاک دو افراد کی لاشوں کو سیویل اسپطال منتقل کیا گیا ہے بلوچسان کے شمالی اور وسطی ازلاش شدید سردی کی لپیٹ میں آگئے قلات اور زیارت میں درجہ حرارت منفی دو ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا کوئٹا میں پارا منفی ایک اور بارخان میں پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں بلوچسان کے شمالی اور وسطی ازلاش شدید سردی کی لپیٹ میں آگئے مہکمہ موسمیات کے مطابق قلات اور زیارت میں درجہ حرارت منفی دو ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا کوئٹا میں پارا منفی ایک اور بارخان میں پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا پہاڑوں پر بروباری سے سردی کی شدت بڑھ گئی جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے دوسری جانب مسنوی بارش کے بعد لاہور میں سموک پھر چھانے لگی پیزائی آلودگی کی شرعہ دو سو اسی ہو گئی بھارتی شہر کالکتہ دو سو ایک کیو آئی کے ساتھ دنیا بھر میں تیسے نمبر پر ہے ادھر کراچی میں بھی رات سے سرد ہواں چلنے لگی جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا شہر قائد صبح کے وقت گیارہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز سرد ہواں کی لپیٹ میں ہے جبکہ درجہ حرارت چودہ سنٹی گریٹ محسوس کیا جا رہا ہے کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ کے بعد کم سے کم درجہ حرارت دس سے گیارہ ڈگری سنٹی گریٹ رہنے کا انکان ہے کراچی میں مغربی سسٹم کی اثرات نمدار ہوتے ہی کراچی میں بھی کوئٹہ کی سرد ہواں چل پڑی محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہونے والے مغربی سسٹم کی عقب میں موجود کول ڈیئر سندھ اور بلوچستان پر اثر انداز ہو رہی ہیں تاہاں مغربی سسٹم ملک کے والا علاقوں کی جانب منتقل ہو چکا ہے شوان مشرقی سندھ کی ہواں اطوار کی درمیانی شب سے چلنا شروع ہوئی ہواں کی رفتار 38 کلومیٹر تک تجاوز کر سکتی ہے آج صبح شہر کی پیزاؤں پر دھنچانے کی وجہ سے حد نگاہ متاثر ہوئی اور حد نگاہ دو کلومیٹر ریکارڈ ہوئی آج شہر کا کم سے کم پارہ 15.5 ڈگری سینٹی گری ریکارڈ ہوا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شمعہ مشرقی بلوچستان کی ہواں کے اثرات کے نتیجے میں منگل اور بدھ کو درجہ حرارت مزید گر سکتا ہے واضح رہے کہ کراچی میں 18 دسمبر سے سرد موسم کی پیش کوئی کی گئی تھی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پر ایک کے بعد